اسلام علیکم ارمان کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگ کے رمضان کے روزے باخیرگت گزر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ ایڈوین جواد بیمن ویدر اپ ڈیٹس پیک ہے اور کراچی ڈاپٹر گروپ کے ساتھ آج کے ہماری ویڈیو ٹین ڈیفرنٹ پارٹس میں مستمت ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں جاری جو شدید گرمی کی لہر ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کے حوالے سے آگے کیا سیچویشن رہے گی ساتھ ایساد ایڈ کے دنوں میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک دو ویسٹرن ڈیسٹرپنس کافی اچھے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں آتے ہوئے جس میں پاکستان کے کافی سار ایریاز میں بارش ہے ایکسپیکٹڈ ہیں اور پھر نظر ڈالیں گے پری مانسون سیزن کے اوپر کیونکہ اب مانسون کافی قریب ہے اور اب تک ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ پری مانسون سیزن پاکستان میں اس دفعہ کافی دھماکے دار رہنے والا ہے تو چلتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو کے جانے میں یہ تو ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان میں جو ہے وہ ایک شدید گرمی کی لہر جاری ہے جہاں پاکستان کے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایریاز میں کافی گرم پرمیرچر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں معمول سے سندھ اور پنجاب کے اگر بات کی جائے تو معمول سے جو ہے وہ چھے سے آٹھ ٹگری جبکہ ناظرین ایریاز کی بات کی جائے خیبر پکھونکا اور انسا ریلیزنس کی بات کی جائے تو چار سے ساٹھ ٹگری جو ہے وہ معمول سے زیادہ ٹیمپریٹرز اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں اب آگے آنے والے دنوں میں ان دنوں جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کے کافی ساری ایریاز میں موشم شدید گرم ہیں اسپیشلی کراچی اور ساہلی جو دوسرے علاقے ہیں یہاں پہ موسم گرم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیڈیٹی کافی زیادہ ہے حفظ بہت زیادہ ہے تو ایون کے رات کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ فیز لائک ٹیمپریچر بتیس سے تین تیس دگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوابشا اور انسا ریلیزنس میں بھی جو ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ایونٹس دیکھنے میں آئے ہیں پارہ جو ہے وہ تقریباً آٹھالیس دگری تک جہا پہنچا ہے آگے آنے والے دنوں میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ ایک سے دیو دنوں کے لیے مزید اس گرمی کی لہر میں اضافہ ہوگا جہاں پارہ جو ہے فورٹی نائن ٹو ففٹی دگری تک بھی کچھ ایریا اس کو ٹیچ کر سکتا ہے بات کی جائے شہر قائد کراچی کی تو کراچی میں بھی جو ہے گوجستہ راج اپریل کے مہینے کے حوالے سے اب تک کی سب سے گرم ترین راج جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی جہاں اوفیشلی ٹیمپریچر ساڑھے اٹھائیس دگری ریکارڈ ہوا امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں یعنی کہ ایک سے دو مہین تک جو ہے یہ ہیٹ ویف میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی اس کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ ایت کے دنوں میں جو ہے وہ ایک کافی اچھا موڈریٹ انٹینسٹی کا پاکستان کی طرف اپنا روح کرے گا جس کے زیرے اثر زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان کے نوردن ایریاز میں خیبر پختونکوا کے پی کے گلگت بلدستان ہمارا آزاد جمہور کشمیر سری نگر ریجن میں جو ہے وہ کافی اچھی بارش ہے ایکسپیکٹڈ ہیں ان سارے ایریاز میں کافی حد تک جو ہے وہ ہیل سٹرونگ ایونٹس بھی پوسیبل ہیں دسٹرونگ آندھی بغیرہ بھی پوسیبل ہیں بات کرتے ہیں پنجاب کی تو اپر پنجاب میں اسلام آباد راور بنڈی ریجن واکینٹ ریجن ان سارے ریجن میں بھی جو ہے وہ اس ویسٹرونگ کے زیرے اثر بارش ہے ایکسپیکٹڈ ہیں تھنر شاورز پوسیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ رکھ کرتے ہیں بلوچستان کا تو بلوچستان کے بھی ویسٹرن اور اپر بلوچستان کے ریجن میں بھی جو ہے اس سسٹم کے زیرے اثر تھنر سونز بارش ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں پاکستان کے میدانی علاقوں کی بات کی جائے پنجاب اور سن کے میدانی علاقوں کے بات کی جائے تو ان ایریاز میں بھی کچھ اسکیٹرڈ ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ان ایریاز میں دس ٹرومز اور آنڈھی کے زیادہ خشات موجود ہیں کیونکہ اس وقت شدید گرمی کے لہر جاری ہے گراؤنڈ کنڈیشنز کافی زیادہ ہیٹیڈ ہیں پھر جب یہ مغربے ہواوں کا انفلونس آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جب بہرہ عرب سے جو ہے وہ مویسٹر ان ایریاز تک پہنچے گا تو اس کے زیرے اثر جو ہے وہ کچھ سیوئر ایونٹس بھی پوسیبل ہے جس طرح سے آئیسولیٹڈ تھنڈل سونس بنتے ہیں لوکلائز ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں ان کے زیرے اثر ان ایریاز میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے ہیل سٹروم یعنی زیادہ باری بھی پوسیبل ہے لیکن زیادہ تر جو زیادہ چانسز اسی بات کے ہوتے ہیں کہ ان ایریاز میں مٹی کا دفان آندھی اور اس طریقے کے ایونٹس پوسیبل ہیں تو لہٰذا لوگ جو ہیں اس چیز سے درہا الٹ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کراچی اور ان کے آسپاس کی بھی ایریہ کی بات کی جائے تو جہاں اگین جب کرتر رینج اور نوری آباد ریجن جھمپیر ریجن ہیدر آباد کے آسپاس جب ان ریجن میں لوکلائز ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ اگین گراؤنڈ کنڈیشن کافی زیادہ ہیٹڈ ہیں پوٹینشن بہت ہے بہرہ عرب سے جو ہے وہ مویسٹر آ رہا ہے اور زرہ سا ویسٹرن ایسٹرلنس آتا ہے تو یہاں پہ لوکلائز ڈیویلپمنٹ شروع ہو جاتی ہیں جس کے زیرہ سر کراچی اور آسپاس کے ایریاز میں بھی جو ہے وہ آنڈی وغیرہ پوسیبل ہیں کچھ اکا دوکہ ایریاز میں بریزل وغیرہ ہو سکتی ہے لیکن ایس ایچ کوئی ہیوی رین فائل کا فیلحال امکان نظر نہیں آ رہا بات کرتے ہیں آگے آنے والے مونسون سیزن کے حوالے سے جس کا سب کو بے سبری سے انتظار ہے تو جی ہاں اب تک یہی پریڈک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس سال پری مونسون سیزن یعنی کے میں اور جون کے مہینے میں جو ہے وہ پری مونسون سیزن کافی اچھا رہے گا کافی ہیوی رہے گا معامل سے زیادہ بارش ہے پری مونسون سیزن میں اس دفعہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں پری مونسون کا آغاز جو ہے وہ میں کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گا جہاں پر ویسٹرن ڈیسرپرنس کے ساتھ جو ہے وہ بے آف بنگال سے پری مونسون ہوایں جو ہے وہ پاکستان کی طرف داخل ہو رہی ہوں گی ساتھ ہی ساتھ مغربی ہواں کے جو سسٹمز آ رہے ہوں گے اس کے زیرے اصل پاکستان کے نوردن ایریاز میں پنجاب ریجن میں بلوچستان ریجن میں جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں کچھ ایک دو سیوئر ایوینٹس بھی پاسیبل ہیں جس طرح کیسے ہیوی تھنڈرپ وغیرہ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کے ساؤڈن ایریاز اور ساحلی علاقوں میں تو یہ بھی اب موڈلز آج کے تاریخ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساؤڈن ایریاز میں یعنی کہ کراچی اور ساؤڈ ویسٹرن سن تھرپاکر ریجن میں بھی جو ہے وہ میں کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے جو ہے وہ پری مونسون کی کچھ بارشیں یا کچھ سسٹم جو ہیں وہ ان ایریاز کو افیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے تو اس کے بارے میں ہر بدل گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے ٹائم لی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مونسون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیونکہ لانینیا سیزن ہے لانینیا سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور برے آزم میں جو ہے یہ مونسون سیزن کافی بہتر بارفارم کرتا ہے معمول سے زیادہ ہی بارشیں دیکھنے میں آتی ہیں تو اس زفعہ بھی ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ مونسون کا جو سٹارٹنگ فیز ہوگا یعنی کہ جون جولائے کا جو فیز ہوگا وہ کافی بہتر رہے گا کافی اچھی بارشیں پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہیں اور یہ بھی ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ اس زفعہ مونسون اپنے نارمل ڈیٹس یعنی کہ پندرہ جولائے سے بیس پندرہ سے بیس دن پہلے آ سکتا ہے یعنی کہ جون کے آخری ہفتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مونسون آن سیٹ ہونے کے کافی حد تک جانسز موجود ہیں اگر لانگ ریڈ فورکاسٹ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یہ آج تک کے جتنے بھی موڈل رنز ہیں جو بھی انیلیسز ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاری ہے لیکن اوورال اگر بات کی جائے تو مونسون کا سٹارٹ اور پری مونسون کا سٹارٹ پاکستان میں کافی اچھا رہے گا جو پانی کی قلت ہے جو ٹیمز ہمارے خالی پڑے ہیں اس میں ان کو بھرنے میں اور پانی جو ہے ہمارا انرجائز ہونے میں کافیت تک انشاءاللہ مدد ملے گی آگے آنے والے دنوں میں موسم کس طریقے سے رہے گا کس طریقے سے گزرے گا مونسون کس طریقے سے پرفارم کرنے والا ہے اس کے بارے میں مزید کلیر ڈیٹیلز جیسے جیسے آتی انشاءاللہ رہیں گی آپ لوگوں کو ٹائم لی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے پیج گروپ اور ویڈیوز کے ثروب جب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور دنوں کے لوگوں کا سب پا خیال رکھے گا پاکستان پائندہ بار